موسیقی آج ویو 360 میں پاکستان میں چینی ویکسین کے تجربات کہاں تک پہنچے اور اچھا تحفہ کیسے چونہ جائے اس کے پیچھے کی نفسیات آج کے شو میں موسیقی دنیا بھر میں آج کرسمس کا تہوار کرونا وائرس کے سائے تلے منایا جا رہا ہے امریکہ میں اموات سوہ تین لاکھ سے تجاوز کر چکی ہیں پاکستان میں بھی صورتحال پریشان کن رخ اختیار کر رہی ہے بدھ اور جمعیرات کے درمیان ایک سو گیارہ اموات ریکارڈ کی گئیں جو بدھ کی جو وبا کی دوسری لہر کے دوران اب تک کی ایک روز میں ہونے والی سب سے زیادہ اموات ہیں اس سے قبل ایک ہی دن میں اتنی اموات جون کے مہینے میں ہوئی تھی مزیراعظم پاکستان کے خصوصی مشیر برائیس صحت ڈاکر فیصل سلطان نے وائش آف امریکہ کو بتایا کہ پاکستان میں ویکسین کے لیے کم از کم اگلے سال مارچ تک انتظار کرنا ہوگا ملک میں گزشتہ آڑائی ماہ سے کرونا وائرس کی ویکسین کی آسمائش جاری ہے یہ چینی ویکسین کینسینو بائیولوجکس اور بیجنگ انسٹیوٹ آف بائیو ٹکنالوجی کی تیار کردہ ہے بڑے پیمانے پر تجربات میں رضاکارانہ طور پر ہزاروں لوگ حصہ لے رہے ہیں اس کے لیے عمر اٹھارہ سال اور کوویڈ نائنٹین کی بیماری میں پہلے کبھی مبتلا نہ ہونا لازمی ہے ویکسین کی تیاریاں اور اس وقت اس کی دستیابی کے لیے جاری طویل کوششوں پر لاہور سے زیاد رحمان کی ریپورٹ صوبہ پنجاب میں کرونا سے بچاؤ کی چینی ویکسین کے تجربات شوکت خانم ہسپتال اور یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں جاری ہیں پہلے مریلے میں ویکسین لینے والے رضاکار کا اندراج کر کے اسے ایک مخصوص نمبر اولوٹ کیا جاتا ہے تحریری اجازت لینے کے بعد رضاکار کو ویکسین کے اثرات کے بارے میں اگاہ کیا جاتا ہے فنکشن نہیں کر سکتے نارملی تو بھی نہ ہے کوئی ایسی دوائی تو نہیں کھا رہے دوسرے مریلے میں ایک وزن، قد، نبس کی رفتار اور بلیڈ پریشر نوٹ کیا جاتا ہے دیسرے مریلے میں خون کے نمونے لیے جاتے ہیں اور ویکسین لگا دی جاتی ہے ریسرچ ہو رہی ہے اور ٹرائل بیسز پہ ہے تو ہم ہماری کنٹریبوشن شاید اس میں کوئی بہتری لائے اور دوسروں کو فائدہ ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھی ہمیں فائدہ ہے کہ ہم بھی گاڈ ویکسینیٹڈ پاکستان میں ویکسین کی ازمائش کم سے کم اٹھارہ ہزار افراد پر کی جائے گی وزیراعظم کے معاونے خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان کے مطابق ویکسین کے لیے کم از کم اگلے سال کی پہلی سہماہی تک انتظار کرنا ہوگا وہ کہتے ہیں کہ ویکسین سے متعلق ابھی سے موجود منفی اثرات اس کے استعمال کی راہ میں رکاوٹ بن سکتے ہیں ایک طرف تو ہم نے ویکسین کو فراہم کرنا ضروری کرنا ہے لیکن دوسری طرف ہم نے یہ بھی انشور کرنا ہے کہ لوگ لگوائیں کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک وہ منفی پروپیگینڈا بھی جو ہے وہ چلتا رہتا ہے اور لوگ عجیب و غریب قسم کی من گھڑت گفتگو بھی کرتے ہیں پچھلے ہفتے ہی علماء کرام سے ایک بڑی لمبی چوڑی تفصیلی نشست ہوئی صدر صاحب اس کی صدارت کر رہے تھے صدر پاکستان تجربات کے دوران اب تک ہلکہ بخار یا ٹیکہ لگنے کی جگہ پر درد کی شکایات سامنے آئی ہیں جو ماہرین کے مطابق غیر معمولی نہیں ماہرین کے مطابق عزمائش کے تیسرے محلے میں اس بات کو بھی پرکھا جا رہا ہے کہ ویکسین لگنے کے بعد لوگ کتنا عرصہ اس موزنگ مر سے محفوظ رکھ سکیں گے اب تک کی ہونے والی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جن لوگوں کو عزمائشی طور پر ویکسین لگائی گئی ہے وہ کم سے کم ایک سے تین ماہ اور زیادہ سے زیادہ ایک سال تک کرونا ویرس سے محفوظ رہ سکیں گے وقت کے ساتھ پاکستان میں عزمائشی ویکسین لگوانے کا روح جان بڑھ رہا ہے جس کی ایک وجہ ماہرین کے مطابق تجربات کے دوران عالی میار قائم رکھنے کی کوشش ہے بیجنگ انسٹیوٹ آف بائیو ٹیکنالوجی کا یہ پروڈکٹ ہے چونکہ چائنہ کی ایک اچھی ریپیوٹیڈ لیبارٹری ہے انہوں نے ایک پوری ٹیم لیبارٹری سائنٹس کی ریسرچرز کی ایڈمینسٹریٹرز کی ساری دنیا میں ایک اکٹھی کی ہے جو کہ دنیا کے غالباً سات سے آٹھ ممالک کے اندر یہ ایک انٹرنیشنل ٹرائل کرے گی ڈاکٹر فیصل سلطان کہتے ہیں کہ مغربی ممالک کے برقس پاکستان ویکسین کی تیاری سے پہلے ہی مختلف کمپنیوں کے ٹیکوں کی لاکھوں خوراکیں بک کرانے کی مالی سکت نہیں رکھتا مگر عوام خالی ہاتھ نہ رہ جائے اس لئے مختلف ذرائقہ سہارا لیا جا رہا ہے ہم نے ایک سو پچاس ملین ڈالر تو اپروف کروا لیا ہے کیابنٹ سے اس کے علاوہ بھی کچھ ہم دیگر سورسز سے بھی کر رہے ہیں دوسرا پھر یہ وہ کوویکس فسیلٹی جو ہے جو لو میڈل انکم کنٹریز کے لیے جس میں اکٹھے ان کی بلک بائنگ ہوگی اور وہ اس طرح سے ملکوں کو فرام کریں گی ان کے ساتھ بھی ہماری گفتگوئی ہے ہم نیرو ڈاؤن کر رہے ہیں دو چار ویکسینز کو جو ہمیں سود مند ثابت ہو سکتی ہیں محکمہ صحت ویکسین لگوانے والے رضاکاروں کے ساتھ ایک سال تک رابطے میں رہے گا اور ہر ہفتے بزریا ٹیلی فون رضاکار کی صحت بارے معلومات اکٹھی کی جائیں گی ایک سال بعد خون کے نمونے دوبارہ لیے جائیں گے جنہیں مزید ٹیسٹوں کے لیے کینیڈا بھیجا جائے گا سیاؤر رحمان وائس آف امریکہ لاہور امریکہ میں اب تک تقریباً دس لاکھ افراد کو امریکی کمپنیوں فائزر اور موڈرنا کی بنائی ویکسینز کی پہلی خوراکیں دی جا چکیں اس وقت ہمارے ساتھ پاکستانی امریکن کارڈیالوجس ڈاکٹر تارک شہاب موجود ہیں جنہیں حالی میں ویکسین لگائی گئے یہ ڈاکٹر آپ بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ امریکہ میں ویکسین لگوانے والے پہلے دس لاکھ افراد میں شامل ہیں کتنا محفوظ سمجھ رہے ہیں آپ اس ویکسین کے بعد اپنے آپ کو یہ آپ نے آپ نے مجھے اپسنیٹی دی کہ میں جہوں وائس آف امریکہ کیے توسط سے پاکستانیوں سے خطاب کر سکوں اور ان کو بتا سکوں ہم نے شروع سے پاکستانیوں کو وائرس کے بارے میں جو بھی صحیح انفرمیشن ہے وہ دیتے رہے ہیں آپ کو جیسے پتا ہوں گا کہ اس وقت تک دنیا کے اندر وائرس نے کافی تباہی مچائے گئے اور اب اس کی ویکسین کے اندر لگ رہی ہے اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ون میلین لوگ کو ویڈسین لگ رہی ہے اور میں اس چیز کو بڑا اپنے آپ کو فورچریٹ سوچتا ہوں کہ چونکہ پہلے فیز میں انہوں نے یہ کہا کہ ہیلپ کے ورکرز جو ہیں ڈاکٹرز ہیں نرسز ہیں اور جو لوگ ہسپیل میں کام کرتے ہیں جو کہ ہائی رسک ہیں ان کو ویڈسین لگائی جائے گی اسی سلسلے میں ہمیں بھی کل ویڈسین لگائیں گے تو یہ ویڈسین جو ہے وہ فائزر کی ویڈسین تھی جو مجھے لگی ہے اور یہ سیف ویڈسین ہے کوئی سائیڈ افیکٹ آپ مینکن کرنا چاہیں گے جی ویڈسین سے جو ہے وہ سب کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ تھوڑے بہت سائیڈ افیکٹس ہوں گے اور اس کے جو میجر سائیڈ افیکٹس ہیں وہ یہ کہ جہاں پہ آپ کی ویڈسین لگتے ہیں شولڈر میں یہاں پہ آپ کو آم جو ہے وہ سور رہتا ہے تقریبا 24 سے 48 گھنٹے تک ساتھ ساتھ کچھ لوگ کو فیور ہو سکتا ہے باڈی ایڈس مسل ایڈس بکل جیسے کہ فلو یا کولٹر سمٹمز ہوتا ہے ویسے سمٹمز ہوتے ہیں کسی کو بھی سیریس سائیڈ افیکٹس نہیں ہوتے یہ سارے مائل سائیڈ افیکٹس ہوتے جو کوئی اور ویڈسین لگانے سے بھی ہوتے ہیں صرف چند لوگ ایسے ہیں جن کو ہسٹری ہو الیجیٹ ریاکشن کی یا جن کو سیوئر الیجی ہو ان کے لئے تھوڑا اہمپیات ترری زورت ہے باقی اور لوگوں کے لئے کوئی ایسی بات نہیں تو ڈاک شب آپ چونکہ سپیشلسٹ ہیں سپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں کارڈیالوجسٹ ہیں تو ایسے افراد جو دل کے مریض ہیں یا کسی اور بیماری کی وجہ سے مسلسل عدویہ سے استعمال کر رہے ہیں ان کے لئے یہ ویکسین کتنی محفوظ ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ویڈسین جو ہے ڈیفرنٹ ٹائپس کی ہوتی ہے جو پہلے بچمن سے ہم آپ سب کو لگتی رہی ہیں ایک جو ہوتی ہے وہ لائف وائرس ویکسین ہوتی ہے تو لائف وائرس میں جو ہے وہ وائرس آپ کے اندر انجک کیا جاتا ہے بری سمال اماؤن کے آپ کے اندر انٹی بوڈی ڈبلپ کر سکے اور اس سے جو ہے آپ کے اندر ایک ریزسٹنس پیدا ہو لیکن یہ وائرس جو ہے یہ ویکسین جو ہے یہ وائرس نہیں ہے یہ جو ہے یہ بنائی گئی ہے یہ مسنجر آرہنے کہلاتی ہے اور اس سے آپ کو کسی کو بھی کوئی 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 نائنٹین انفیکشن کے چانسز نہیں ہے یہ جو ہے بوڈی کے اندر آپ کے جو ڈی اینے ہے کچھ لوگ کا خیال تھا کہ لوگوں کا ڈی اینے چینج ہو جائے کوئی پرابلم ہو جائے تو ایسی بات نہیں ہے ڈی اینے سے اس طرح کوئی واسطہ نہیں یہ مسنجر آرہنے ہے یہ آپ کی بوڈی کو ایک میسج دیتی ہے جس کے اندر جو ہے پروٹین بلڈ اپ ہوتی ہے انٹی بوڈیز وہ انٹی بوڈیز جو ہے وہ کوئی نائنٹین کے خلاف جو ہے وہ فائٹ کرتی ہے اگر آپ کو ایکسپوزر ہو آپ کو انفیکشن تو اس لیے اس طرح جو ہے کوئی بہت مزیر اثرات کسی پہ بھی ہونا بہت کم چانسز ہے ایک چیز لاسٹ پہ آپ اس ویکسین کی ایک خوراک لے چکے ہیں دوسری تقریباً اٹھارہ دن کے بعد لیں گے اس وقت کیا سیچویشن ہوگی کیا آپ کو اتنی ہی احتیاط کرنی پڑے گی جتنی ہی اس وقت کرتے ہیں جی بلکل احتیاط جو ہے وہ یہ ویکسین جیسا کہ میں بتا رہا تھا کہ نائنٹی فور پنٹ فائی پرسن افیکٹیو ہے دو ڈوزز کے بعد پہلی ڈوزز کے بعد جو ہے وہ سیونٹی پرسن اس کی افیکٹیسی ہے اور سیکنڈ ڈوز جو تین ہفتے بعد لٹتی یعنی مجھے جو ہے وہ جنوری تھرٹین فورٹین تڑل گئی اس کے بعد نائنٹی فائی پرسن اس کی افیکٹیسی ہے لیکن ابھی بھی پیشنٹ کو دیکھنے کے لیے ہمیں وہی احتیاطی دادا بھی اختیار کرنی ہو رہی یعنی ماسک بھی پہننا ہوڑا ڈوزز بھی پہننا ہوڑا اور ہینڈ واشنگ بھی ٹرنی ہو رہی جو ہم پہلے سے ٹردتے آئے ہیں اور لوگ بھی اس ویڈسین کو لگائیں گے ان کو بھی فیل وقت یہ چیزیں ٹرنا پڑی گی مجھے لگتا ہے کہ پبلک کو یہ ویڈسین جو ہے اویلیبل ہوگی مارچ اپریل تک اور امریکہ میں بیشتر لوگ کو یہ ویڈسین جون جولائی اوگس تک لگ جائے گی اس کے بعد دو تین مہینے کے بعد جب ریٹھا جائے گا کہ وائرس کی شدت کم ہوگی ہے تب میرے خیال میں ارلی فال یا ونٹر تک ایسا ہوگا کہ پھر آپ جو ہے نارمل ایکٹیویٹیز ریزوم کر سکیں گے بہت شکریہ اور ڈاکٹر تارک شہاب ہمیں جوائن کرنے کا اور اس حوالے سے میں اپ ڈیٹ کرنے کا کہ اگلے سال دیسمبر تک اٹ لیس میکسیمم شاید ہم بہتر حالات میں ہوں گے فال سے آپ یہ رہے ہیں کہ بہتری سٹارٹ ہو جائے گی بہت شکریہ آپ کا تینکیو سو مچ تینکیو امریکہ میں ریاست نیو یورک میں ریکارڈ کی گئی ہے جہاں کم از کم چھتیس ہزار افراد اس عالمی وبا کی وجہ سے ہلاک ہو چکے سخت پابندیوں کی وجہ سے ریاست نیو یورک کی انتظامیہ مئی سے اکتوبر کے درمیان یومیاں کیسز کی تعداد ایک ہزار سے نیچے لانے میں کامیاب ہوئی لیکن اب ایک بار پھر یومیاں دس ہزار کے قریب نئے کیسز سامنے آ رہے ہیں انشمن آپ نے ہمیں بتا رہے ہیں کہ کوویڈ نائنٹین کی ویکسین آنے کے بعد یہاں صورتحال کیا ہے پہلے فائزر اور اب موڈرنا کی کوویڈ نائنٹین ویکسین کو ہنگامی بنیادوں پر استعمال کی اجازت ملنے کے بعد ریاست نیو یورک میں امریکہ کی اب تک کی سب سے بڑی ویکسینیشن ڈرائیو جاری ہے گورنر اینڈریو کوومو کے مطابق ریاست میں 89 ہزار سے بھی زیادہ لوگوں کو ویکسین دی جا چکی ہے ریاست نیو یورک کو شروع میں 1 لاکھ 70 ہزار فائزر اور 3 لاکھ 46 ہزار موڈرنا ویکسینز مہیا کی جائیں گی نیو یورک شہر کی میڈیکل اسٹیبلشمنٹس میں اب تک 1 لاکھ 75 ہزار سے زیادہ ویکسینز آ چکی ہیں اور 42 ہزار سے زیادہ لوگوں کو ٹکے لگائے گئے ہیں شہر میں ویکسینیشنز کا کام کئی مرحلوں میں ہو رہا ہے اس وقت جاری پہلی فیز کے تحت اسپطال میڈیکل سٹاف اور نرسنگ ہومز کو ترجیح دی جائے گی اس مرحلہ وار تقسیم کو کچھ وقت لگے گا آنے والے چند ہفتوں میں ہم ابتدائی مرحلے پر کام کریں گے اور اگلے ایک سے دو ماہ کے دوران انتہائی ضروری ملازمین اور ایسے لوگوں کی ویکسینیشن کا مرحلہ مکمل کیا جائے گا جنہیں کرونا ہونے کا زیادہ خطرہ ہے اس کے بعد ہم اس کا دائرہ بڑھاتے رہیں گے یہاں تک کہ سن 2021 کے وسط تک یا اس سے بھی پہلے اسے تمام خواہشمند عام لوگوں تک پہنچا دیں بشرتے کے سپلائے آتی رہے نیو یورک اس وقت وبا کی دوسری لیر کا سامنا کر رہا ہے نیو یورک شہر میں پچھلے سات دنوں میں تئیس ہزار سے بھی زیادہ پوزیٹیو کیسز سامنے آئے ہیں موسم بہار کے مقابلے میں اب تعداد اور بیماری کی شدت میں یقیناً تمی ہوئی ہے پہلے سے یہ کچھ کم ہے فروری دو ہزار بیس میں شہر میں کووڈ کا پہلا مریض پایا گیا تھا اور تب سے یہ وبا چوبیس ہزار سے بھی زیادہ شہریوں کی جان لے چکی ہے وبا سے مقابلے میں مصروف نیو یورک کے ڈاکٹرز اور نرسس پر بھی اس کا برا اثر پڑا ہے ہیلتھ کیر ورکرز کی حمت اس وقت تقریباً ختم ہو چکی ہے انہوں نے انتہائی برا وقت دیکھا ہے انہوں نے بہت زیادہ صدمہ دیکھا ہے کم سے کم مارچ میں وہ ایک طرح سے تازہ دم تھے اور پہلی بار اس سے نمٹ رہے تھے لیکن پچھلے نو مہینوں میں ان پر اس کا جذباتی طور پر بہت اثر ہوا ہے اب ویکسینز کے آنے سے ڈاکٹرز امید کر رہے ہیں کہ جب یہ ویکسینز عام لوگوں تک پہنچیں گی تو کووڈ نائنٹین کے فیلاؤ پر کابو پایا جا سکے گا لیکن بہت سے دوسرے امریکیوں کی طرح کچھ نیو یورکس میں بھی ویکسینز کے بارے میں کنسرنز موجود ہیں آبادی میں بڑے پیمانے پر قوت مدافعت پیدا کرنے کے لیے پچھتر سے پچاسی فیصد آبادی کو ویکسین لینی ہوگی اس وقت ہماری پچاس فیصد آبادی کا کہنا ہے کہ وہ اسے نہیں لیں گے آپ پچاس فیصد کو شامل کیے بغیر پچھتر فیصد تک نہیں پہنچ سکتے ہمیں اس سلسلے میں آگئی پیدا کرنے کے لیے مہم چلانی ہوگی نیو یورک کے ایک اسپتال میں امرجنسی روم میں کام کرنے والے ڈاکٹر کرشن کمار کو وبا کے شروع کے دنوں میں کوویڈ ہوا تھا وہ اس سے سہتیاب ہوئے کوویڈ سے سہتیاب ہونے کے باوجود ڈاکٹر کرشن کمار نے ویکسین لینے کا فیصلہ کیا میرے خیار میں کئی لوگ سہاز ان میں پیدا ہو جائے گی چلیے ویکسین نہیں لیتے ہیں جب ڈاکٹر لوگ لے رہے ہیں تم لوگ کیوں ہیں ہم لوگ کیوں نہیں لے سکتے وہ بھی میرے جیسے ڈاکٹر جس کو کرونا ہو چکا ہے بریٹن میں پائے گئے کرونا وائرس کے نئے سٹرین کی وجہ سے بھی نیو یوک حکومت قدم اٹھا رہی ہے یہاں کی ویٹسورت لیبوریٹری اسپتالوں سے سیمپلز جمع کر کے ان کی جانچ کر رہی ہے ڈیلٹا ورجن اٹلانٹک اور بریٹش ایئر ویز نے حکومت سے وعدہ کیا ہے کہ یوکے سے نیو یوک آنے والے سبھی پیسنجرز کے جہاز میں چڑھنے سے پہلے ہی ٹیسٹ کیے جائیں گے اور اس سے متاثرہ لوگوں کو نیو یوک آنے سے روکا جائے گا اہم شمان آپ ٹے ویو اے نیوز نیو یوک اہم بینر و قومی موضوعات پر تفصیلی ریپورٹس اور ماہرین کے تجزیوں کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اردو ویو اے ڈاٹ کام پر اس کے علاوہ ہمارا تمام تر کانٹنٹ آپ کو ملے گا اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی پیس بک ڈاٹ کام سلیش ویو اے اردو اور ٹویٹر انسٹیگرام پر ہمارا ہینڈل ہے اٹ اردو ویو اے تازہ ترین خبریں اہم باقیات آڈیو ویڈیو ریپورٹس اور تجزیے دیکھیں سنیں اور پڑھیں ویو اے اردو کی سمارٹ فان ایپ پر خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی امریکہ میں کرسمس کے موقع پر گھروں اور بازاروں کو خوب سجا جاتا ہے کرونا کی عالمی وبا کے دوران بھی یہ روایت مان نہیں پڑی چلتے ہیں نوخود مالک کے ساتھ جو ہمیں رنگ برنگی روشنیا اور حیران کر دینے والی سجاوٹیں دکھا رہی ہیں رنگ برنگی روشنیا اور منفرد سجاوٹیں جو بتاتی ہیں کہ کرسمس کا تہوار آ گیا امریکہ میں دسمبر کے دوران بازاروں اور رہائشی علاقوں میں یہ منظر جگہ جگہ نظر آتا ہے گاریاں رکتی ہیں لوگ یہاں ان دونوں گھروں کی تصاویر کھیجتے ہیں اور کبھی کبار اس سے مجھے یاد آتا ہے کہ مجھے باہر جا کر دیکھنا چاہیے میرا گھر کیسا لگ رہا ہے کیونکہ میں بھول جاتا ہوں کہ میں نے گھر باہر سے سجا رکھا ہے تاہم کرونا کی وبا نے اٹھارہ سالوں سے اپنے گھر کی سجاوٹ کرنے والے اس خاندان کو کچھ سوچنے پر بھی مجبور کر دیا آپ نہیں چاہتے کہ لوگ آپ کے گھر کے گرد جوا ہو جائیں چونکہ ہم بہت سے ہمسائیوں کو یہاں آتا دیکھتے ہیں بچے ہمیشہ یہاں آتے ہیں اور رکھ کر یہ ساری روشنیاں وغیرہ دیکھتے ہیں اس لیے میرے والدین نے فیصلہ کیا کہ اس سال بھی یہ کیا جائے کیونکہ اس سے دوسروں کو خوشی ملتی ہے کورونا وائرس کے باعث کرسمس پر اس سال میل جول خواہ کم ہو رہا ہے مگر خوشی کے اظہار سے وبا بھی لوگوں کو روک نہیں پائی واشنٹن ڈی سی کے قریب فالسٹرز کے علاقے میں جن رہائشوں سے ہماری بات ہوئی انہوں نے بتایا کہ اس سال انہوں نے اپنے آس پاس گھروں کی باہری سجاوٹ اور تزین و آرائش کا کاروبار چلاتے ہیں انہیں خدشہ تھا کہ کورونا کی وبا کے باعث اس برس لوگ اپنے گھروں کی سجاوٹ میں دلچسپی نہیں لیں گے لیکن ایسا ہوا نہیں نہ ہمیں اس کی توقع تھی نہ ہی ہم اس کے لیے تیار رہے جب میں ہم کہتا ہوں تو میرا مطلب صرف میرا کاروبار نہیں بلکہ میری مراد پوری سنت سے ہے اشیاء سپلائے کرنے والے اور انہیں لگانے والے انسٹالرز سب ہی نے یہ کہا کہ ہمیں اس کی توقع نہیں تھی ہمیں کاروبار میں مندی کی توقع تھی کیونکہ معیشت کی حالت اچھی نہیں ہے ہالیڈے سیزن میں امریکی عموماً نویمبر میں تزین و آرائش شروع کرتے ہیں مگر اس سال بہت سے لوگوں نے اکتوبر میں ہی تیاری شروع کر دی سارفین کے اخراجات کے حوالے سے مرتب کی گئی ایک ریپورٹ کے مطابق اکتوبر دو ہزار انیس کی نسبت اس سال اکتوبر کے مہینے میں سجاوٹ میں استعمال ہونے والی روشنیوں کی فروخت میں ایک سو چورانوے فیصد اضافہ ہوا میرے خیال سے لوگوں کو کسی خوشی کی ضرورت ہے اور خاص طور سے اس عجیب سال کے اختتام پر جب ان کو اس کی بہت ضرورت ہے اور وہ خوشی حاصل کرنے کے لیے کسی حد تک جا سکتے ہیں ہم نے اس بات کا اندازہ اس کی اہمیت سے کم لگایا ساتھ ہی ہم نے اس حقیقت کو بھی نظر انداز کر دیا کہ مانیے یا نامانیے کرسمس پر لائٹنگ کرنا آیاشی ہے ضرورت نہیں اس لیے وہ لوگ جو اس آیاشی کو افورڈ کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ یہ وہی لوگ ہوں جو وبا کے دوران بے روزگار ہوئے ہیں اس سال تزین و آرائش میں اضافہ کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ گھر سے کام کر رہے ہیں اور زیادہ تر وقت اندر گزار رہے ہیں کارلین ہیمرلی فلک کرول کا گھر اگرچہ مائک سوفریڈو نے باہر سے سجایا ہے لیکن ان کے گھر کی اندرونی سجاوٹ بھی قابل دید ہے یہ سب کے لیے ایک مشکل وقت ہے اور ہو سکتا ہے کہ ہم اس سے بھی برے حالات کا شکار ہو جاتے اس لیے آج ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے ہم اس پر شکر گزار ہیں کوویڈ نائنٹین کے باعث اس سال کرسمس پر روایتی رونق تو نہیں ہے لیکن گلی محلوں میں نظر آنے والی سجاوٹیں امید دلا رہی ہیں کہ یہ تاریخ وقت بھی چلا ہی جائے گا نخبت مالک ووائس آف امریکا فالس چرچ ورجنیا توفہ تحائف دینا کرسمس کی روایات کا ایک اہم حصہ ہے مگر توفہ چاہے کرسمس پر دیا جائے یا کسی اور موقع پر دینے والا اس کے بارے میں تھوڑی بہت سوچ بچار ضرور کرتا ہے اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے توفہ لیا جا رہا ہے وہ اس سے خوش بھی ہو جائے لیکن توفہ دینے اور لینے کے پیچھے اصل میں ایک گہری نفسیات چھپی ہے سادیہ زیب رانجہ نے ایک سائیکالوجس سے بات کی تاکہ آپ یہ جان سکیں کہ توفہ منتخب کرتے وقت کن کن چیزوں کا خیال رکھا جائے اور اسے لینے والا اس سے خوش بھی ہو ہپی ہولی ڈیز تینکیو لیکن میں تو کچھ اور ہی سوچ رہی تھی اچھا ہے بہت پیارا ہے اتنا مہنگا سات سو ڈالرز خرچ کر دیے میں اسے کب اور کہاں استعمال کر سکوں گی توفہ کی قیمت زیادہ اہم ہے یا ضرورت دونوں افراد مختلف انداز میں سوچتے ہیں گفٹ خریدنے والا قیمتی چیز خریدنا چاہتا ہے اور توفہ وصول کرنے والا قیمت سے زیادہ اس کے پریکٹیکل ہونے اور ضرورت کو زیادہ اہمیت دیتا ہے ارے اسی برینڈ کا بیک تو اتنی عرصے سے ڈھونڈ رہی ہے یہی دے دیتیوں اس کی سالگیرہ پر لیکن یہ تو بہت مہنگا ہے آدھی قیمت کا ہوتا تو دے سکتی تھی برینڈڈ توفے کی قیمت کا کچھ حصہ دے دوں تو کیسا رہے گا لوگ چاہتے ہوئے بھی ایسا نہیں کر پاتے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت برا لگے گا مثلا مجھے پتا ہے میرے دوست کو کوئی مہنگا برینڈڈ جوتا بہت پسند ہے جو میری جیب پر بھاری ہے تو میں مہنگے جوتے کی قیمت کا کچھ حصہ دینے کی بجائے سستا جوتا خریدنا زیادہ پسند کروں گا لیکن ریسرچ ظاہر کرتی ہے کہ لوگ اپنی پسند کی چیز کے لیے دوست کی جانب سے کچھ رقم پا کر زیادہ خوش ہوتے ہیں گزشتہ کچھ برسوں سے نقد رقم کے بجائے گفت کارڈ دینے کا رجحان کافی زور پکڑ رہا ہے لیکن اس میں بھی لوگ لنگجری سٹور کے گفت کارڈ دینے اپنی شان سمجھتے ہیں پروفیسر ڈینیل ویلنگھم کہتے ہیں کہ گفت کارڈ کے حوالے سے بھی تفریق دیکھنے میں آتی ہے میرے خیال سے نقد رقم کے مقابلے میں گفت کارڈ دینے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے دینے والے کی کچھ سوچ بچار ظاہر ہوتی ہے کیونکہ آپ اس چیز یا جگہ کے بارے میں سوچتے ہیں جہاں وصول کرنے والا اس گفت کارڈ کو خرچ کرے گا لیکن اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ تحفہ لینے والا کسی ایسے مہنگے اور لگجری سٹور کا گفت کارڈ پسند کرے گا جہاں سے وہ عموماً شاپنگ نہیں کرتا تاہم ضروری نہیں کہ یہ بات درست ہو لوگ ایسے سٹورز کے گفت کارڈ پا کر زیادہ خوش ہوتے ہیں جہاں سے وہ عام طور پر شاپنگ کرتے ہیں کچھ لوگ فوری استعمال کے تحفے دینے زیادہ پسند کرتے ہیں مثلاً کلیوں کے بکے کے بجائے کھلے ہوئے پھولوں کا گلدستہ پروفیسر ڈانیل کے مطابق زیادہ تر لوگ توفہ خریدتے ہوئے خودخرض ہو جاتے ہیں اور وہ دوسرے کی ضرورت اور توفے کی پریکٹیکیلٹی کے بجائے سامنے والے کے چہرے پر اپنے توفے کے فوری تاثرات اور خوشی دیکھنا چاہتے ہیں جبکہ توفہ وصول کرنے والا ایسے توفے سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو اس کے لیے زیادہ عرصے تک کارامد رہے بعض اوقات آپ اپنے پیاروں اور دوستوں کو مادی چیزوں کی بجائے خوبصورت تجربات اور یادوں کا توفہ بھی دے سکتے ہیں جیسے ان کے ساتھ ڈینر یا مووی دیکھنے سے لے کر کسی خوبصورت مقام پر چھوٹیاں گزارنے کے لیے ٹکٹس یا پیسے دے کر کیا ایسے توفے آپ کے دوستوں اور پیاروں کو خوش کریں گے ماہرین کی رائے ہے یقیناً سادیا زبرانجہ وائس آف امریکہ فیر فیکس ورچینیا یہ تھا آج کا ویو ٹری سکسٹی سٹے سیف اور پروگرام پر اپنے فیڈبیک کے لیے آپ آ سکتے ہیں فیس بک ڈاٹ کام سلیش ویو اے اردو کے پیش پر ٹویٹر اور انسٹرگرام پر ہمارا ہینڈل ہے اٹ اردو ویو اے اب تک کے لیے اتنا ہی اصداللہ خالد کو اجازت دیجئے لیکن جانے سے پہلے آپ کو ہم دکھاتے ہیں کرسمنس لائٹ موسیقی موسیقی موسیقی